اللہ سے کیا مزدوری مانگے ربنا بباسفیہم رسولم منہم اے اللہ اس قوم میں ایک عذبت والے اپنے رسول کو بھیج ہمارے حبیب کے بھیجے جامعے کے لیے تو اللہ سے دعا مانگے تھے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم پر پیار تھا تب ہی تو دعا مانگے حبیب کے آنے کے لیے اور ہمارے آقا بھی ان کے اس دعا کے احسان کو جو ہم پر تھا چکائے اس طرح کے ہم کو فرمائے نماز میں درود ابراہیم پڑا کرو نماز میں درود ابراہیم ہی ہم جو پڑتے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا کا جو ہم پر احسان ہے اس احسان کو چکامے کے لیے پڑتے ہیں آقا نے فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم پر مہربانی ہے یا نہیں اتنی مہربانی ہے تو آپ نے کیوں نہیں کہا حضور ساتھ میں آسمان پر جب واپس آئے اوپر سے آئے تو پہلے ساتھوں آسمان ملتا بعد میں چھٹوں آسمان ملتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ ذرا کم کرا لیجئے مگر نہیں کہے کیوں حضرت ابراہیم کون ہے خلیل اللہ اور خلیل کا کام کیا ہے خضا پر راضی رہنا آگ میں ڈالنے کا حکم ہے جانے کو تیار صاحب زادے پر چھری چلانے کا حکم ہے چلانے کو تیار اپنی اہلیہ اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کر آنے کا حکم ہے تیار تو ان کا کام ناز نہیں ہے نیاز ہے حضرت قلیل نیاز کے مقام میں تھے خاموش بیٹھ گئے اور موسیٰ قلیم اللہ کلام کرنے والے ناز کے مقام پہ تھے کہنے لگے تو اللہ نے بتایا یہ مقام نیاز بھی ہے مقام ناز بھی ہے اور میرے پیارے پر میرے محبت کا انداز دیکھو یہ نیاز والا خاموش ہے ناز والا بول رہا ہے اور حبیب کے ناز میں کیسے اٹھاتا ہوں حبیب آ کر کم کی درخواست کرتا ہے تو حبیب کی درخواست کو قبول کرتا ہوں رد نہیں فرماتا ہوں یہ میرا محبوب ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معروضہ دراصل ان کو اللہ نے جو فرمایا تھا اس کے پس منظر میں تھا اللہ نے جب فرمایا کہ تم مجھ کو دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ کرنا کہ پہاڑ پر ہم تجلی ظاہر کریں گے پہاڑ کو دیکھو فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَصَوْفَتَرَانْ پہاڑ اگر ٹک گیا ٹھہر گیا تو تم ہم کو دیکھ سکو گے پہاڑ ٹھہر گیا تو دیکھو گے تجلی پہاڑ پر ڈالیں گے اگر وہ ٹھہر گیا سنبھل گیا ٹک گیا تجلی کو وہ اگر پا کر سنبھل گیا برقرار رہ گیا تو تم دیکھ سکو گے تجلی پہاڑ پر ڈالی جا لہو جکہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیا وَخَرَّ مُوسَى صَعِيقَ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش زمین پر آگئے حضرتِ موسیٰ میں اس کے بعد کلام کو ذہن میں رکھا اللہ میں کیا فرمایا تجلی پہاڑ پر ڈالتا ہوں اگر وہ ٹک گیا تو تم دیکھ لوگے اب پہاڑ تو ٹک نہیں سکا تھا حبیب پر تجلیات کی برساتھ ہو رہی ہے اور حبیب بے ہوش نہیں ہوئے حبیب بے خود نہیں ہوئے پورے برقرار شان سے آ رہے ہیں تجلی جس پر ہو رہی ہے وہ ٹک گیا تو دیکھو گے کہا تھا اللہ بے موسیٰ کے دل میں وہ بات تھی چہرے مصطفیٰ کو دیکھا آئینے چہرے مصطفیٰ میں جمالِ خدا نظر آنے لگ گیا جمالِ خدا دکھائیے لگ گیا تو حضرتِ موسیٰ کے دل میں آیا چلو امت کی بہتری بھی ہو جائے گی اور تور کی دعا کا صدقہ بھی مل جائے گا اب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کم کرائیے کم کرائیے حبیب بھی جانتے ہیں میری امت کا یہ بھلا چاہتے ہیں میں بھی ان کا بھلا چاہتا ہوں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام میں دعا مانگی تھی تو آقا نے درودِ عبراہیم سکایا احسان کا بدلہ چکایا میرے آقا میں اب موسیٰ میں آسامی کے لیے کہا پانچ نمازِ پتاس زائد حکم کرا لو میرے آقا نے فرمایا امتیو اس کا صلاح میں دیتا ہوں میں رب کا جلوہ دیکھ کر آتا ہوں اور اپنے آئینِ جمال میں موسیٰ پر جلوہِ خدا کو ظاہر کرتا ہوں موسیٰ تور پر نہیں دیکھ سکے چھٹے آسمان پر جلوہ دیکھو وہ واسطہِ جبل تھا جو برداشت نہیں کر سکا یہ میرا وجود واسطہ بن گیا ہے اب جلوہ دیکھتے جاؤ حضرتِ موسیٰ جلوہ دیکھتے جا رہے ہیں فیض پاتے جا رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَن نَزِمِ اِلَحَوَا میرا محبوب نظم کے ساتھ آیا تجلیات کا ستارہ بن کر آیا موسیٰ کو بھی جلوے بارتا آیا جہاں آیا جلوہ کی خیرات بارتا آیا تو میرا محبوب آیا جلوہ کو بارتے ہوئے تو کیا ہوا حضرتِ شیخ علیہ السلام بادشاہ حسینی قبلہ رحمت اللہ لے تفسیرِ قادری میں شیخ علیہ السلام امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ لے جو ان کے استاذِ مہتر امہ بابی جامعہ ان کا یہاں ایک شعر لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ اب حبیب تجلیات کو لے کر آئے حضرتِ موسیٰ نے ماغا تو اللہ میں کہا ہرگز تم نہیں دیکھ سکتے حبیب کو جلوہ دکھا کر فرمائے میرے محبوب جاؤ اور جو آپ کو دیکھ لے گا خوشخبری دے دو جس نے مجھ کو دیکھا ہے اس نے رب کو دیکھا ہے جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا ہے تو شیخ الاسلام امام انباراللہ فرماتے ہیں کلیم مدہوشِ لنترانی کلیم نے معروضہ کیا لنترانی کا جواب بلا مدہوش ہو گئے حبیب کا معروضہ بھی نہیں تھا بلا کر جلوہ دکھا کر حکم دیا حبیب تجلیات کو آپ جو پائے ہو ان تجلیات کو باٹو اور اپنے دیکھنے والوں کو خوشخبری دے دو من رآنی فقد رآلہ جس نے مجھ کو دیکھا ہے اس نے رب کا جلوہ دیکھا ہے آخری بات سنو صدرت البنتہا پر حضور نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا ہے جیسا کہ بات برادران کہتے ہیں بلکل حق ہے بخاری میں ہے مگر بات وہاں ختم نہیں ہو بھی بخاری میں میں کہا گیارہ مقام پر یہ حدیثیں ہیں مختلف اسرہ اور نیراز سے متعلق گیارہ مقام پر روایتیں ہیں آخری میں کتاب التحوید کی روایت ہے صدراب اور جبریل کو حضور نے اصلی شکل میں دیکھا ہے بلکل حق ہے مگر حبیب کا سپر ختم نہیں ہوا امام بخاری حضرت امس کے حوالے سے رضی اللہ عنہ روایت لاتے ہیں حتی جاء صدرت المنتہا وَدَنَلْ جَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّتِ فَتَدَلَّا حَتَّا كَانَا مِنْهُ قَعَبَ قَوْسَيْنِ اَوْعَدْنَا وَأَوْحَى اللَّهُ فِي مَا أَوْحَى خمسین سلاتا فرماتے ہیں حبیب پاک علیہ السلام صدرت المنتہا سے بھی بلند ہوئے رب نے اپنا قربطہ کیا اور قربطہ کیا دوکبانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی قریب کر لیا اور حبیب پاک پر وحی کی پتاس نمازیں مقرر کی یہ وحی اللہ نے کی ہے جبریل نے کی ہے صدرت المنتہا سے ما برا حبیب رب کا جلوہ دیکھا ہے امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث لائی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں لو رائیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں حضور کا جلوہ دیکھتا سرکار کی صحبت میں رہتا تو ایک سوال کر لیتا تھا تو یہ پوچھنے لگے کونسا سوال کرتے تھے ام ائی شئین کنت تسألہ کیا پوچھتے تھے آپ تو کہنے لگے میں یہ پوچھتا تھا حضور سے ہلوائی تربک کیا حضور آپ اپنے رب کو دیکھے ہیں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ سوال میں میں آقا سے کیا تھا آقا سے میں نے پوچھا حضور کیا آپ نے رب کا جلوہ دیکھا امام الانبیاء نے فرمایا رائی تو نورا ہاں میں نے نور حق کو دیکھا ہے آقا فرما رہے ہیں میں نے نور کو دیکھا ہے حبیب پاک فرما رہے ہیں میں نے رب کو دیکھا ہے رائی تو ربی تو ہمارا بھی یہی اعتقاد ہے حبیب نے رب کا جلوہ دیکھا ہے اور اسی لئے رب نے فرمایا میرے محبوب جو آپ کو دیکھتا ہے وہ میرے جلوہ کو آپ کے ذریعے سے پاتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میراج پاک کے فویض و برکات سے ہم سب ہوکم آلامال فرما اور میراج کا جو طرف حبیب لائے ہیں نماز اس کو پنج وقتا باجماعت ادا کرنے کی توفیق ادا فرما برزقی احوال دعاقہ نے دیکھے ہیں جن بدکاریوں کے باعث عذاب ہوتا ہے اللہ ان بدیوں اور گناہوں سے بچا لے جو نیک عامال کے سمرات آقا نے بتا ہے ان نیک عامال کی توفیق ادا فرما تلقنے کی توفیق دے دلِ برتضاء سوزے صدیق دے قوتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالہ کر دے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست دامانِ آلِ رسول صلی اللہ تعالیٰ لآخر خلقہی بالہی و صحبی اتماعین والحمدللہ رب العالمین